موسیقی نحمدہو و نسل على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم سامعین مسجدیں اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں اور ایمان والوں کو مسجدوں سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے چنانچہ آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے تاریخ اسلام کی ایک ایسی مسجد کا جسے اس وقت کے غیرت مند مسلمانوں نے صرف ایک رات میں تعمیر کر دیا تھا یہ واقعہ ہے وطن عزیز ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا جبکہ برے سغیر ہندوستان اور پاکستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا چنانچہ حضرات معرقین کے مطابق سن ونیس سو سترہ میں پاکستان کے مشہور شہر لاہور کی مشہور سڑک شہ عالم چوک پر ایک مسلمان کا گزر ہوا اور نماز کا وقت ہونے کی بنیاد پر اس مسلمان مسافر نے وہاں رکھ کر دو رکعت نماز ادا کر لی اور اس وقت یہ وہ علاقہ تھا جس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور متعصف متشدد ہندو وہاں پر بستے تھے چنانچہ ایک راستہ چلنے والے مسافر مسلمان کا رکھ کر اس طرح سے دو رکعت نماز ادا کر لینا یہ ان متشدد ہندوؤں کو پسند نہ آیا اور انہوں نے ہنگام آرائی شروع کر دی اور وہ اس بات پر بزد ہو گئے کہ یہاں پر ایک مندر تعمیر کر دی جائے چنانچہ مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا تو مسلمان اس پر بزد ہوئے کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہونی چاہیے چنانچہ یہ معاملہ عدالت میں پہنچا اور اس وقت کی جو بریٹش حکومت تھی اس کا یہ قانون تھا کہ اگر کسی جگہ پر ایک عبادتگاہ بن گئی ہے تو اس عبادتگاہ کو مسمار نہیں کیا جائے گا اسے ٹھایا نہیں جائے گا اور اسی طرح اس کا ایک قانون یہ بھی تھا کہ ایک کسی ایک مذہب کی عبادتگاہ کسی دوسری مذہب والوں کو نہیں دی جائے گی چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے مسٹر محمد علی جنہ اس کیس کی پیروی کر رہے تھے جب امام علیہ عدالت میں پہنچا تو مسلمانوں کے کیس کی پیروی کرنے والے وکیل نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم صبح ہونے سے پہلے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دو تو یہ مسجد یہ جگہ تمہارے حق میں ہو جائے گی اور مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے گا چنانچہ مسلمانوں نے جب یہ سنا تو اس زمانے کے مشہور و معروف پہلوان گاما پہلوان کی مدد سے مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں نے اس وقت اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے جان و مال کو نچھاور کر دیا یہاں تک کہ عورتیں بھی قواتین بھی اپنے سروں پر پانی رکھ رکھ کر لائے کرتی تھی تاکہ صبح ہونے سے پہلے یہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے چنانچہ ان غیرت مند مسلمانوں کے جذبے کی وجہ سے صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں پر مسجد تعمیر ہو گئی اور اس مسجد کا نام مسجد شب بھر رکھا گیا شب بھر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے شب کے معنی آتے ہیں رات کے اور بھر کا مطلب ہوتا ہے مکمل جیسے ہم کہتے ہیں رات بھر تو اس کا فارسی میں کہا جاتا ہے شب بھر جونکہ یہ مسجد ایک رات میں تعمیر ہو گئی تھی تو مسلمانوں نے اس کا نام رکھا مسجد شب بھر اور آج بھی پاکستان کے مشہور شہر لاہور کے مشہور سڑک شاہ علم چوک پر مسجد شب بھر کے نام سے مسجد موجود ہے جب امامیلہ عدالت میں پہنچا تو چونکہ مسجد تعمیر ہو چکی تھی چنانچہ برٹش حکومت نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیا چنانچہ مسجد شب بھر کی تعمیر کے بعد میں علامہ اقبال کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو علامہ اقبال مسجد کی مسجد کے دیدار کے لئے وہاں پر پہنچیں اور اس علاقے میں پہنچ کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسجد شب بھر کو دیکھ کر ایک مشہور شیر کہا جو آج بھی علمی دنیا میں عدوی دنیا میں مشہور و معروف ہے چنانچہ علامہ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا گویا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس شیر کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے یعنی ایمان کی حرارت والے مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد تو تعمیر کر دی لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے لیکن من آج بھی اپنا وہی پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا کہ برسہاں برس گزر گئے لیکن پھر بھی وہ نمازی بن نہ سکا تو بزرگان محترم مسجدیں صرف تعمیر کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مسجدیں اس لیے ہوا کرتی ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے بعد اسے نمازیوں کے ذریعے آباد کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ وآخر دعوانا موسیقا موسیقا